بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی شریعت میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب ایک مرد یا ایک شوہر تیسی مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پھر وہ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا یہ بات تو معلوم ہے کہ پہلے دو مرتبہ یعنی دو آپشن جب ایکسرائز کرتا ہے طلاق دینے کی تو اس میں تو وہ عدت میں اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے تاہم عدت گزر جانے کے بعد وہ ان سے نکاہ بھی کر سکتا ہے مگر جب تیسی مرتبہ اس آپشن کو ایکسرائز کرتا ہے پھر وہ جو شوہر ہے اس کا وہ کسی نیچرلی ارزن سرکمسٹانسز یعنی فطری حالات جو پیدا ہوتے ہیں میہ بیوی میں کوئی نباہ کر نہ ہو تو پھر وہ اس خاتون کو طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد پھر یہ خاتون پہلے شوہر کے لیے جائز قرار پائے گی اس سلسلے میں جو دو بڑی اہم چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی چیزیں کہہ سکتے ہیں بہت شرمناک ہیں جو اس چیز کو شرمناک بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کو چونکہ طلاق کے معاملات بہت عام ہیں اور طلاق کے پسیجرس لوگ واقف نہیں ہیں تو جب طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر اس چیز کو جائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کیا جاتا ہے کہ پلانڈ طریقے سے مشورہ دیا جاتا ہے علماء کی طرف سے مشورہ آتا ہے کہ وہ کسی سے شادی کر لیں اور پھر وہ شادی کے بارے میں یہ انڈیسٹیننگ کر لی جاتی ہے کہ وہ جو شوہر ہے وہ اس کو طلاق دیں گے اور تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائیں تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام اس طرح کی جو پلانڈ جس میں آپ قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں اسی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی اسلام کی ہاں ہرگز اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ شادی اس بنیاد پر کی جائے کہ شوہر سے طلاق حاصل کر کے پھر کوئی اور معاملہ کرنا ہو یا کسی اور سلسلے میں اس چیز کو استعمال کرنا ہو یہ چیز بالکل واضح رہنی چاہیے اس کے مزید جو چیز کو کبھی بناتی ہے جو مزید شرمناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام طور سے علماء کی رائے ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر وہ بیوی کسی اور شوہر سے شادی کرے اور پھر اس کو طلاق دے کہ پہلے شوہر کے لیے جائز قرار دینا ہے اس بیوی کو تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ خواہن یہ طلاق اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ اس سے ہمبستری نہ کر لے اس سے سنفی تعلق نہ قائم کر لے اور پھر ظاہر ہے جو شنی شکل وجود میں آتی ہے پوری وہ یہ ہے کہ ایک شوہر نے جب تیسی طلاق دی تو پھر وہ بیوی کسی اور کے ساتھ پلانٹ طریقے سے شادی کرے گی پھر وہ اس سے ہمبستری کرے گی اور پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے گا اور طلاق دینے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی اسلامی شریعت میں یہ ایک ایسی شرمناک ایڈیشن ہے اس کا دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ جو بہت بلیغ تھے جو بہت سٹل تھے اور جو ایک خاص تنبیہ کے لیے کہے گئے تھے ان سے اس کا غلط مفہوم عقص کیا ہے اور یہ وہ رواقعہ ہے جو بخاری میں نکل ہوا ہے اور اس میں اصل میں یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون محض اپنے شوہر سے اس لیے طلاق چہاری تھی اس پر غلط الزام لگا کے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے اپنے آپ کو جائز کرنا چاہتی تھی اور اس نے جو الزام لگایا وہ یہ تھا کہ اس کا جو شوہر ہے جو کرنٹ ہزبنڈ ہے وہ سیکشلی امپورٹنٹ ہے یعنی وہ جنسی مقاربت کرنے کے قابل نہیں ہے اور جب یہ بات اس ہزبنڈ کو پسا چلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو انہوں نے ظاہر جب اس کو بلایا تو یہ معلوم ہوا اور اس بندے نے بھی یہ کہا پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے اور اس موقع پہ انہوں نے وہ بلی جملہ کہا کہ تم اپنے پہلے شوہر کے پاس تب ہی جا سکتی ہو کہ جب تم اس حاضر ہزبنڈ کو یا اس موجود ہزبنڈ کا تم مزہ نہیں چکھ لیتی گویا کہ چونکہ وہ خود سمجھتی تھی کہ وہ اس سے جنسی طور پر مقاربت کرنے کا اہل نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایک استحالے کو بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ چونکہ تم یہ کہتی ہو کہ وہ سیکشولی ایمپورٹنٹ ہے تو اب تم اس سیکشولی ایمپورٹنٹ آدمی سے کا مزہ چکھو گی تو وہاں جاؤ گی گویا کہ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مرد جو سیکشولی ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منشاہ یہ تھا کہ تمہارا یہ جو الزام میں بلکل جھوٹا ہے اس کی بنیاد پر طلاق نہیں دی جا سکتی اس بلیخ جملے کو لوگ یہ سمجھے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہر طلاق میں جو اس نویت کی ہو پہلے مقاربت کی جائے اور مقاربت کے بعد پھر یہ معاملہ کیا رہے طلاق کا تو یہ بات بلکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا یہ اصل میں اس خاتون کو ایک بہت بلیخ طریقے سے تنبیہ کرنے کے لیے تھا کہ جو خود یہ سمجھتی تھی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ سیکشلی امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سیکشلی امپورٹنٹ ہزبنٹ سے سیٹسفائے ہو اس کا مدہ چکھو گی تو پھر وہاں جاؤ گی اور ظاہر ہے کہ چونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ یہ نہیں کام کر سکتی اور خود اس کی دانست میں یہ کام ممکن نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے معاملے کو اسی کے لحاظ سے پیش کیا میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں اس کا ترجمہ تاکہ یہ بات بلکل واضح ہو کے سامنے آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہرگز کسی شرط کے بیان کے نہیں تھے یہ کوئی بیان شرط نہیں تھا بلکہ یہ بہت بلیغ طریقے سے اس خاتون کو تمبی کرنا پش نظر تھا جو ایک چھوٹا الزام لگا کے اپنے شوہر سے الہرگی چاہ رہی تھی تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو یہ جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ جو روایت ہے یہ بخاریم بیان ہوئی ہے اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے ساتھ عبدالرہوان بن زبیر قرزی نے نکاح کر لیا سیدہ آئیشہ بتاتی ہیں کہ وہ سبز دوپٹہ اوڑے ہوئے ان کے پاس آئی اور اس کے شوہر سے شکایت کی اور اپنے جسم کے نیل دکھائے عورت نے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے ارز کیا میں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہی دیکھا اس کی جل سے تو اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ سبز ہو رہی ہے اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو وہ بھی دوسری بیوی کے ساتھ اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لے کے حاضر ہو گیا وہ میرے لئے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس پہ عبد الرحمن نے ارز کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والے چمڑے کے ساتھ کرتا ہے میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والے چمڑے کے ساتھ کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکش ہو کر رفا کے پاس واپس جانا چاہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ بات ہے تو تم رفا کے لئے ہرگز حلال نہیں بیٹے ہیں اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم اس طرح کی جھوٹ بولتی ہو با خدا یہ تو عبد الرحمن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں جتنا کوئی قوہ دوسرے قوے سے ملتا ہے تو یہ روایت سے بات بلکل سامنے ہو کے آ جاتی ہے کہ اس خاتون نے اصل میں جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ جنسی لحاظ سے اس سے تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اب تم اپنے اس امپوٹنٹ شوہر جس کو تم امپوٹنٹ سمجھتے ہیں حقیقت میں تو وہ نہیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امپوٹنٹ ہے تو پھر آپ جب تک اس کا مدار نہیں چکھ لیں گی جب اس سے ایک تعلق نہیں قائم کر لیں گی اس وقت تک آپ اس کے پاس اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جان سکتی جو گویا کہ یہ ایک ناممکن چیز کا بیان تھا ایک منطقی استحالہ تھا ایک امپوسیبلیٹی کا بیان تھا جس کو لوگوں نے اصل میں شرط سمجھ لیا اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات موسیقی